احمد دیار سے کبر شامن کرتے ہیں جہاں پر ڈپٹی کمیشنر سگد آصیف حسین شاہ نکاہ ہے کہ کرسمس کے موقع پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لئے سیکیورٹی کے فول پروپ انتظامات کیے جائیں گے بین المتظاہب و بین المصالب کے علماء کرام اور ذلہ امن کمیٹی کے ممبران مکمل اہم آنکی کے ذریعے کرسمس کے موقع پر مثالی بھائی شارعے کو فروغ دینے میں بھرپور کردار رہا کریں گے فرقہ پرستی محصبی منافرت پر خاتمہ وقت کی اشت ضرورت ہے فرقہ پرستی اور محصبی منافرت سے گریز کیا جائے اور بطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنانے کے لئے موثر اقتامات کیے جائیں یہ باتیں ڈپٹی کمیشنر سعید آصیف حسین شانی کرسمس انتظامات کے سلسلہ میں جلائے امن کمیٹی کے بلائے کے جائزہ اچلاس کی صدارت کرتے ہوئے کی جس میں اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل صلاح الدین حاشمی اے سی وقتیار اسماعیل پی ایس ٹو ڈی سی شفیق شاہین ڈی ایس پی تصدق حسین سیکیورٹی برانچ کے انچارش تنویر حسین مکلیف مقات بے فکر کے علماء کرام اور کرسٹن کمیونٹی کے نمائندے بھی اجلاس میں موجود تھے اجلاس میں کرسمس کے سرسلہ میں کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ڈپٹی کمیشنر سعید آصف سے انشانے میں تلقہ داروں کی افسران کو ہدایات چاری کی کہ چرچس میں سیکیورٹی ہو دیگر امور کے جائزے کے پیش انتظامات کو حتمی شکل دی جائے سیکیورٹی کے پیش نظر چرچس سیکیورٹی کے انبوکی تنصیب کی جائے کرسمس کے موقع پر مسحی برادری کو رہائیتی نرکھوں پر ایشیائز ضروریہ کے فراہمی کے لیے کرسمس بازار لگائے جائیں کمیونٹی کے نمائندے کرسمس ڈی پر امن امان کو برگراہ رکھنے کے لیے پولیس اور چلہ انتظامیہ کو سپورٹ فراہم کریں کمیونٹی کے نمائندوں نے اپنے تعاون کی بھرپور یقین دھانی کروائی